الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات فوج باللہ من الشیطان یا ایوہ الذین عامنوا ان تتکوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیعاتکم و یغفر لکم واللہ بالفضل العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود و القرم وعالہی وآصحابہی وابن کریم و بارک وسلم حضرات اہل اسلام اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی انعائق سے جمعت المبارک کے اس بابرتہ دن ہم اپنے قالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و قرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے حضرات قدیشتہ جمعت المبارک سے پہلے ہم ذکر خیر کر رہے تھے حضور غوثی آدم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ خبت القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی طالبات کے حوالے سے اسی مفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے سیدی غوث پاک کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں آج آپ حضرات کے گوشت گزار کرنی ہیں ان میں ایک اہم جو بات ہے جس کا ذکر سیدی شہنشاہ بغداد کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے پولیٹیو سوچ مصبت سوچ حضرات اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کر مال کی صورت میں اولاد کی صورت میں جسم کی صورت میں صحت تل رسکی کی صورت میں چلنے پھرنے کی جو قوت اور طاقت اللہ نے عطا کی ہے دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے کھانے پینے کی طاقت عطا کی ہے کتنی چیزیں ہیں انسان کے جسم کے اندر کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم نہ شمار کر سکتے ہیں نہ گن سکتے ہیں نہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر عطا کی ہے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے تُنہے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے یہ تیرا مجھ پر فضل ہے تیرا مجھ پر کرم ہے علمانِ صوفیانِ اہلاللہ نے ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر کس طرح بجال آئے گا اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو رب کا شکر کس طرح بجال آئے انسان بہت سی باتیں اس حوالے سے آئیں بہت سی باتیں اہلِ علم نے کھنی اور انہوں نے ایک بات یہ بھی انہوں نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بندے کو عطا کی ہیں ان کے شکر کی ایک جامع صورت یہ ہے ایک کمپلیٹ صورت شکر کی یہ ہے کہ وہ اس نعمت کو اسی کام کے لئے اور اسی مقصد کے لئے استعمال کرے جس مقصد کے لئے اللہ نے وہ نعمت اسے عطا کی یعنی اللہ کی نعمتوں کی ایک جامع صورت مکمل صورت اس کی شکر عطا کرنے کی وہ علماء نے اور اہلالہ نے یہ لکھی کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے بندے کو وہ نعمت عطا کی ہے اسے چاہیے اس نعمت کو اسی کام میں اسی مقصد کے لئے استعمال کرے یہ بھی ایک شکر شکر کی صورت آپ زبان سے بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اپنی اپنی زبانوں میں ہم کہتے ہیں اللہ تیرا لکھ لکھ شکر تیری لکھ لکھ مربانیاں تیرا کرم تیرا تیری رحمت تیرا فضل تمہیں نعمت عطا کی ایک یہ بھی شکر ہے کہ بندہ زبان سے اس کا شکر ادا کرتا ہے تیرا لکھ لکھ کرم تُو نے مجھے دیکھنے کی بولنے کی چلنے کی سننے کی پکڑنے کی چھونے کی تُو نے مجھے طاقت اور قوت عطا کی اور ایک صورت شکر کی یہ ہے جو جامع صورت ہے کمپلیٹ صورت ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے اسی مقصد کے لئے اس نعمت کا استعمال جس کام کے لئے اللہ نے وہ نعمت بھی ہے اسی کام کے اندر اس کو استعمال کیا جائے یہ بھی شکر الہی کی صورت اللہ کو اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ وقال آپ کا ایک فرمان ہے آپ فرماتے ہیں ہر نعمت کی ایک زکاة ہوتی ہے جو جو نعمتیں اللہ نے عطا کیا جس طرح مال کی زکاة ہم دیتے ہیں سال کے بعد ڈائی پرسنٹ خدا کے راستے میں غریبوں پر مشکینوں پر بھوپر آنکے خرچ کرتے ہیں فرمایا سہینا حیدر ایک قرار فرماتے ہیں ہر نعمت کی زکاة ہے اللہ نے یہ جو انسان کو عقل ادا کی ہیں اس عقل کی بھی زکاة ہے ہر شہر کی ہر نعمت کی زکاة ہے ایک ہم یا اللہ نے جو عقل ادا کی ہے اس عقل کی بھی زکاة ہے اور پوچھا وہ عقل کی زکاة کیا ہے فرمایا وہ بے وقوفوں کی بے وقوفی پر صبر کرنا تحمل برداشت کرنا یہ یہ عقل کی زکاة کسی کی زیادتی پر صبر کرنا کسی بے وکوف کی بے وکوفی پر صبر و تحمل سے کام لینا سیدنا حیدر قرار بھرماتے ہیں یہ انسان کی عقل کی قدار اللہ حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہوں اسے چاہیے کہ اس پر شکر عدا کریں لا انشکرتم لا عزید اندہ کن اگر تم میرا شکر عدا کرو گے میں اور زیادہ عدا کروں گا اور زیادہ عطا کروں گا بندہ اللہ کی نعمتوں پر اگر شکر عدا کرتا رہے تو رب اس میں برکتیں عطا کرتا ہے رب عضافہ فرماتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کی شکر کی جامع صورت ایک یہ ہے کمپلیٹ صورت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت انسان کو عطا کی ہے اسے اسی استعمال میں لائے جائے اس کو مزیوز نہ کیا جائے اس کا استعمال غلط نہ ہو اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پوزیٹیو سوچ انسان سوچتا ہے کسی کے بارے میں سوچ رہا خیال ہے انسان کا سوچ ہے انسان کی یہ پوزیٹیو بھی ہوتی ہے یہ نیگٹیو بھی ہوتی ہے اگر اللہ نے کسی کو پوزیٹیو سوچ عطا کی ہے تو یہ پوزیٹیو سوچ بھی اللہ کی نعمت میں سکھ نعمت انسان دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اس نے ذن رکھتا ہے اچھے خیالات نظروں کے بارے میں رکھتا ہے تو یہ جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے پوزیٹیو سوچنا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت میں سکھ نعمت اور اس نعمت کا بڑا فائدہ انسان کو نصیب ہوتا ہے اللہ اکمار اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے حضرات ایک بڑی اہم اہم یہ نعمت ہے اللہ اکتہ اور سیدی غوث پاک شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صیرت کا ایک واقعہ اس حوالے سے بڑا ہمارے لئے رانو آئے پوزیٹیو سوچ اللہ کی نعمت ہے انسان دوسروں کے پوزیٹیو پہلوں پہ نظر اکر رکھتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اگر آپ کسی کی نیگٹیو چیزوں پہ اثر نظر رکھیں گے تو آپ اس سے بینیفٹ اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر اچھی چیز ہے آپ کی نظر اچھائیوں پر ہے تو ان اچھائیوں سے آپ بھی سبق سیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس سے فائدہ اُڑھا سکتے ہیں حضر خاصی آدم شہن شاہ بغداد علیہ اللہ اکران فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامی آپ بغداد میں پڑھتا تھا سات آٹھ سال آپ پڑھتے رہے بغداد میں حصول علم کیا آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ بغداد پہنچیں سات آٹھ سال آپ نے حصول علم کیا آپ کے ساتھ ایک قدر پڑھتے تھے ان کا نام تھا ابو سید عبداللہ محمد ابو سید عبداللہ ان کے ساتھ تھے وہ بھی طالب علم تھے ابن سکا بھی ایک طالب علم تھے حضور خوصف باق فرماتے ہیں میں بھی علم حاصل کر رہا تھا تو وہ دونوں بھی میرے ساتھ کلاس فیلو پہ پڑھتے تھے ہمیں کسی نے کہا کہ بغداد میں فلان جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جو وقت کے غوف ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کا غوث ہے وہ بندہ کتب ہے اس وقت کا بغداد کا اللہ نے مرائد اور روحانیت کی دنیا میں بڑا مقام عطا کیا کام اور کلاس فیلو بیٹھے ہوئے تھے تو میرے دوستوں نے ابن سکا نے اور ابو سید عبداللہ انہوں نے کہا چلو وہ جو مشہور ہیں جن کے بارے میں کہ وہ غوث ہیں ان کی زیارت کر کے آتے ہیں اللہ حافظ اور جب چلنے لگے تو ابن سکا جو تھا جو آپ کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ ابن سکا نے جا کے ہوئے مدرسے سے چل رہے تھے اس نے کہا میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں میں ایسا سوال پچھا رہا ہونا پر جواب کوئی نہیں ہونا ہو رہا یہ مدرسے سے چلتے ہوئے تینوں شخصیات آپ اس میں باتیں کر دیں انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے سکا لیے بات کہ اللہ حافظ اور جو دوسرے مدرسے تھے ابو سید عبداللہ انہوں نے کہا کہ میں بھی ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں دوسرے میں بھی یہ کہا ہوں میں ایک مسئلہ پچھنا ہے دیکھنا ہی کی جواب دے ہیں کیوں حضور حضور غوثی آدم شہنشاہ بغداد نے فرمایا میں صرف زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں ایک اللہ کے بندے ہیں ان کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں ان سے دعا کروائیں گے تینوں کے سوالات اور تینوں کی سوچ مختلف تینوں کی سوچ مختلف ایک کہتا ہے میں ایسا سوال کروں گا جا کر وہ جواب نہیں دے سکیں گے دوسرا کہتا ہے میں مسئلہ پچھوں گا دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں حضور غوثی پاک فرماتے ہیں اللہ کے بندے ہیں میں ان کی زیارت کیلئے جا رہا ہوں اب یہ تینوں مدرسے سے چلے جب ان کی مجلس اور ان کی ان کی محفر کے اندر وہ پہنچے اور تو جیسے ہی داخل ہوئے تھا تو ابن سکا جب وہ ابن سکا کو دیکھا تو ابن سکا کو دیکھ کر فوراً ان حضور کو نے فرمایا کہا ابن سکا میں تجھے میں تجھے کفر کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا کہا ابن سکا میں تجھے کفر کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا اور جو دوسرے بزرگ تھے جن نے کہا میں مسئلہ پوچھوں گا کیا جواب دیتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اے ابو سعید میں دنیا تیرے کانوں تک دیکھ رہا تو دنیا کی محفت میں گرفتار ہو جائے اور سیدی غوث پاک کو دیکھ کر فارن فرمایا ان حضور کو نے عبدالقادر تجھے مبارک ہو میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت آنے والا ہے بغداد کا ممبر ہوگا اور وہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میرا یہ قدم دنیا کی اولیاء کی گردنوں پر ہے اور ساری دنیا کی اولیاء میرے سامنے اپنی گردنوں کو خم کر دے انسان پوزیٹیو سوچ رکھ کر اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا کتنی فائدہ اور کتنی برکت انسان کو نہ دیو یہ جو پوزیٹیو سوچ ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سیکھ نعمت ہے یہ اللہ کے کرم ہے حضر ہے کسی پر اگر کسی انسان کو پوزیٹیو سوچ نصیب ہو جائے اور اگر آپ پہ جو عدب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو صوفیہ اہلاللہ اور بزرکان دین کی بارگاہوں میں جا کر عدب محبت کے ساتھ وہاں جا کر حضری دیتے ہیں پیش آتے ہیں ان پر پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں نیگٹیو سوچ والا بندہ کبھی فیض آفر نہیں کرتا برکت اور فیض ہمیشہ انسان نصیب ہوتی ہے جو عدب والا ہوگا جس کا خیال پوزیٹیو ہوگا سوچ پوزیٹیو ہوگی جس کے نظریات پوزیٹیو ہوں گے وہ چیک کرنے گئے علم کو دیکھنے گئے اور چیزوں کو اور میں جواب پوچھوں گا ان کو کیا کو جو گستہ ان کے سامنے رکھ دیا اور سیدی غوظ پاک جس نیت کے ساتھ تشریف لے کر گئے ان کے حوالے سے ان بذلوں نے کیا بات دیا اور پھر دنیا نے دیکھا اللہ نے وہ شان اور وہ مقام اور وہ مرتبہ ان کو عطا فرمایا حضراء کیونکہ پوزیٹیو سوچ ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے مصبت پہلو اسی کی شخصیت کا دلاج کرنا پوزیٹیو خیال کرنا پوزیٹیو رہنا بن کر معاشرہ سوزائیٹی میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایسے انسان کو بڑی برکتیں اور بڑا فیض جو ہے وہ اللہ کریم نصیب فرماتا ہے اللہ کو اکبر اور حضر غوظی آدم چینشاہ بغداد ایک جگہ آپ نے خطبات کے اندر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا شیوخ کی بات سن جو اہلدہ ہیں جن کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو ان کی باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرو اور ان کا احترام کرو جن سے سنتے ہو سننے کے بعد دوسری چیز عمل تیسری بات سیدی غوظی بان فرمایا عدب اور اترام بعض اوقات عدب جو ہے نا انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے سال ہا سال کے مجاہدوں اور جلوں سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں حاصل ہوتا جو ایک تھوڑی سی دیر کا عدب انسان کو اس منزل اور مراد کرنا چاہتا ہے اب میں اس طرف ضمنہ آپ کو یاد کرواتا ہوں عدرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہے جلیل القدر سے حبر الامہ مفسر قرآن جنہیں اللہ نے تعویل کا تفسیر کا قرآن کا فہم فلاسط ایسا تاقیہ کہ سیدنا عمر فاروق جیسی شخصیت انہیں اپنے ساتھ پٹھا دی ان سے مسائل پر ڈسکس کر دی قرآن کے بارے کیونکہ حضور اکریم علیہ السلام نے دعا دی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس چھ سات سال آٹھ سال کی عمر تھی ان کی خالہ تھی عمر مومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ تھی خالہ ہیں ان کی اور آپ فرمایا ایک دن میں بچہ تھا سات آٹھ سال عمر تھی دل میں خیال آیا سرکار کے دن کے معمولات ہم نے دیکھے ہیں کبھی رات کے معمولات نبی پاک اسلام حضرت سیدہ محمونہ کی گھر ہوں گے میں بھی وہاں جا کے رات گزاروں گا اپنی خالہ کی گھر ان کی خالہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ اور عمر مومنین سیدہ محمونہ یہ تینوں سنگی بین ہیں کہا دل میں خیال آیا ہے کہ میں رات وہاں گزاروں گا دیکھوں گا حضور رات کیسے بسر کرتے ہیں تحجد کے وقت بیدار ہوئے باہر تشید لے گئے میں نے خالہ سے پوچھا حضور کان تشید لے گئے انہوں کا رفع حاجت کے لیے تشید لے گئے کہ اس کے بعد کیا فرمائیں گے انہوں نے کہا کہ آپ آ کر حضور فرمائیں گے نماز تحجد ادا کریں عبداللہ ابن عباس کہتے میں جلدی سے گیا میں نے مسلح بچھایا پانی بھر کر لائیا حضور کے لیے پانی لا کے رکھا کہ سرکار کے آنے سے پہلے سارا انتظام میں نے کر دیا اور میں انتظار میں تھا کہ حضور تشید لائیں گے تو حضور کریں گے یہ امام بخاری نے ذکر کیا اور دوسرا واقعہ محسند امام محمد بن حنبل میں آیا دو مختلف واقعات اس حدیث پاک کے تحت یہ واقعہ امام بخاری میں نے کہا کہ حضور تشید لائے اور آپ نے آ کر پوچھا کہ یہ ام المومنین سے پوچھا کہ یہ مسلح کس نے بچھایا یہ پانی کا برطن تو انہوں نے بتایا کہ یہ ابن عباس نے یہ کام کیا خدمت کی تو حضور بڑے خوش ہوئے ان کی خدمت تھے حضور نے اس طرح سینے سے لگایا پنجابی ہے کہنا ہے جب با مارے آئے حضور نے اس طرح ان کو سینے سے لگا کہا اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا دے اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا دے حضور کی نگاہ پڑی دعا نکلی زبان مصطفیٰ سے اللہ نے قرآن کا ایسا فہم عطا کیا کہ بڑے بڑے صحابہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا ان سے مسائل پوچھتے قرآن کی تصریف کے بارے میں ان سے سوالات کرتے دوسرا واقعہ مصند امام احمد بن حنبل میں جو میں عرض کرنا جاتا ہوں اس میں کہ وہ جب حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے وضو فرمایا آپ نے مسلح بچھایا حضور کریم علیہ السلام نماز تحجد شروع نمیت بانی نماز عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی جلدی سے بدو کیا میں نے بدو کر کے میں بھی سرکار کے پیچھے میں نے بھی نیت بانگ لیا حضور آگے کھڑے میں پیچھے کھڑا نبی پاک علیہ السلام نے حالت نماز میں نماز پڑھتے ہوئے سرکار ایک آت بادا ایک آت سے اس طرح مجھے کمر سے پکڑا مجھے اپنے ساتھ کھڑا تھا ساتھ کھڑا تھا پر آئے میں پھر پکڑا پھر کھڑا کیا وہ پھر پیچھے چلے تیسری مرتبہ پھر پکڑ کے برابر کھڑا کیا پھر پیچھے چلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز کا کم ہوئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن عباس سے میں تجھے ساتھ کھڑا کرتا تھا وہ پیچھے چلے جاتے اب چھوٹی سی عمر تھی ساتھ آٹھ سال کا جوان ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جواب عدب والا دیا ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا حضور میں جانتا ہوں آپ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ جو عدب کا جواب سنے نا حضور نے جب پھائے ڈال کے دعا کیا اللہ انہیں قرآن کا ماہر بنا دے اسے تخصیر قرآن کا علم عطا کر دے تو عدب جو ہے نا عزرات بعض اوقات انسان کو بڑی دور تک لے جاتا ہے سال ہا سال کے مجاہدات سے بندہ اس مقام پہ کسی صاحب کمال کی نظر پڑ گئی کسی عدب کے وجہ سے کسی ایسے اس کے عمل کی وجہ سے جس میں عدب چھلکتا ہو اور کسی نے خوش ہو کر اگر دعا دے دی تو سال ہا سال کی منزلیں اکلمہ میں تہہ ہو جاتی ہیں تو عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اور پھر جہاں صوفیاء اور احمد اللہ کی مجلسیں ہوں وہاں انسان کو وہ قدر کہتے ہیں کہ اگر اگر علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان سمال کر بیٹھو کلام نہ کرو خاموش رہو ان کی بات سنو اور فرمایا اگر کسی اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھو تو پھر دل کھام کے بیٹھو کیونکہ احمد اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے اور سیدی غوث آدم سے انشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے سامنے جب کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کے دل کی کیفیت میرے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے گلاس شیشے کے گلاس میں پانی ہوتا ہے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات بھی پوشیدہ نہیں ہوتے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی حال میں سے اولیاء کے آپ نے پہلے بھی سنی حدیث پاک مسلم شریف کتاب السلاة کے اندر خوشو و خضو کے چپٹر میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضور نے نماز پڑھا کے سلام پہتے پیچھے ساتھ میں تو بندہ گئے فرمایا تم نے اپنی نماز میں اس اس چیز کی کمی کی ہے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں سامنے دیکھتا ہوں خدا کی قسم جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں فرمایا نہ تمہارا رکو مجھ پر پوشیدہ ہے نہ تمہارا خوشو مجھ پر پوشیدہ ہے خوشو دل کی قیبیت کا نام ہے اللہ نے کیا شان مقام اور مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اللہ کو اکبر دلوں کی چیزیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ پھر حضور کی امت کے اندر اللہ نے یہ شانیں اپنے اولیاء کو صالحین اور صوفیاء کو رب کریم نے یہ عطا پناہ کہ ان کی ان کی نگاہوں سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اس لیے صوفیاء یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو نیکانی مجلس ہوگی نا اولیاء کی میں دل دل تھام کے بیٹھے بنا پھر دلوں پر کنٹرول ہونا چاہیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پوزیٹیو سوچ ہے پوزیٹیو سوچ ہے اچھے خیالات ہیں اس کے بھی اثرات انسان کی شخصیت پر پڑھتے ہیں اور سیدی غوث پاکش انشاء بغداد فرماتے ہیں شیوع کی بات سن اس پر عمل کر اور ان کا اترام کر اگر تجھے اپنی فلا مقصود ہے اگر تجھے اپنی فلا اپنی کامیابی نجات مقصود ہے تو پھر جو باتیں سنتا ہے صوفیاء سے اہل اللہ سے شیوع سے ان پر عمل کر عمل کر اور ان کا احترام کر اللہ ہو اکبر اور پھر ایک جگہ فرمایا آپ نے آگے فرمایا میرے ایک شیخ تھے اگر میرے دل میں کوئی بات آتی تو وہ خود بخود اس کا جواب بیان کر دیتے تھے کہاں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پیشہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ذات ہے نا حضرات حضور کی ذات کے مظہر این سے جدی غوثے بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مظہر ہے اللہ نے یہ شان عطا فرمایا اللہ کو اکبر حضرت وابسہ تھے صحابی رسول ہیں ایک دن حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور انہوں نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے کوئی بات پوچھنے آئے تو آپ نے آتے ہی فرمایا وابسہ تم سوال بتاؤگے میں اس کا جواب دوں یا میں تمہارا سوال بھی بتا دوں جواب بھی بتا دوں اور کہا حضور تسری سوال بھی دستے اور جواب بھی دستے حضرت وابسہ رسول اللہ حضور آپ سوال بھی بتائیں جواب بھی بتاتیں آپ نے فرمایا تو نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے یہ تیرا سوال ہے یہ تیرا question اور میرے آقا نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نیکی یہ ہے جس کام کے کرنے پر تیرا دل مطمئن ہو جائے سمجھ جاو نیکی میں جس کام کے کرنے پر تیرا دل کھٹکنا شروع ہو جائے کہ یارے کسی نو پتا نہ چلے ایس کام کے بارے انہوں نہ پتا لگے انہوں نہ پتا لگے فرانہ انہوں نہ پتا لگے جس کام پر جس عمل کے کرنے پر تیرا دل کھٹکنا شروع ہو جائے کہ کسی کو پتا نہ چلے تو سمجھ جاو نیکی میں اور جس کام کے کرنے پر تیرا دل مطمئن ہو سکون مل جائے سمجھ جاو نیکی میں یہ دیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے جب آپ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں یہ دل اندر سے بولتا ہے آپ کو بتاتا ہے ہلاتا ہے کہ تُو نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے اگر غلط کام ہو تو تب ہی اندر سے بتاتا ہے کہ تُو نے غلط کیا ہے اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار ان کر بیٹھا پتا نہیں لگنا جہیدہ کیسے عزتہ مسئلہ ہے حضور کریم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت پیمانہ اپنی عمت کو عطا فرمایا جس کام کے کرنے پر تیرا دل مطمئن ہے وہ نیکی ہے جس کام کے کرنے پر تیرا دل کھٹکنا شروع ہو جائے اب وہ کام وہ گناہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا ہوتا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوا سوال بھی بتایا جواب بھی دیا اور ایسے ہی منظر ہمیں سیدی غوث پاک کی سیرت بھی اندر بھی نظر آتے ہیں بندہ آیا اس نے بات کرنے سے پہلے حضور غوث پاک نے سوال کے مطابق ابھی جواب بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ضرورت نہیں پیش آئی اس سے پہلے ہی اس کا جواب حضور غوث پاک نے آتا لیا اور ایک بڑا پر صورت یہاں جملہ جو سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد نے بیان کیا ہے جہاں پھر کلام کرتے ہوئے کہ میرے ایک شیخ تھے اگر میرے دل میں کوئی بات آتی تو وہ خود بخود مجھ سے بیان کر دیتے تھے آگے پھر فرماتے ہیں حضور غوث آدم فرمایا یہ اس لیے تھا کہ میں ان کا احترام کرتا تھا اور ان کے ساتھ حسنِ عدب کے ساتھ رہتا تھا کہا وہ جو میرے دل کی باتوں کا جواب دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کا احترام کرتا تھا حسنِ عدب ان کے ساتھ رکھتا تھا اور اس حسنِ عدب کا سیلہ اور برکتی یہ تھی کہ میرے دل میں کوئی بات آتی تو وہ فرم اس کا جواب مجھے انایت کرنا تھا اور بارہا ہم میں سے اکثر لوگ جو تصفوف روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور نیکوں کے ساتھ مباستہ ہیں بارہا ایسے مشاہدات وہ دیکھتے ہیں جو عدب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بس ادھر دل کے اندر کوئی خیال آیا اور ساتھ ہی وہ کام اسی وقت دورا ہو گئے وہ جواب اس کا فوراں مل گیا تو یہ جو رحمتیں ہوتی ہیں نا اللہ کی یہ عدب والوں پر ہوتی ہیں عدب والوں پر ہوتی ہیں اور جتنا کوئی نیکوں کا پاکوں کا صالحین کا عدب کرتا ہے اہلِ علم کا عدب کرتا ہے قرآن والوں کا عدب کرتا ہے علماء کا عدب کرتا ہے اوفاز کا عدب کرتا ہے اللہ کی اتنی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں عدب کی وجہ سے انسان کے بڑی بڑی مشکلات آسان ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو راہ حق کے اندر رکاکتیں ہوتی ہیں اس عدب کی وجہ سے اللہ اس کو ختم فرماتا ہے مندل تک بندہ مندل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو سیدی غوث پاک چینشاہ بغدا پھر آگے فرماتے ہیں میں کبھی بھی مشاہد کی خدمت میں بغیر احترام اور حسن عدب کے آج تک کبھی رہا ہی نہیں کبھی نہیں رہا کہا میں کسی اللہ کے ولی کے پاس گیا یا کسی اللہ کے صالحین میں سے کسی نیک بندے کے پاس گیا ہمیشہ عدب کے ساتھ گیا اس عدب کا صلح آخری انسان کو حضرات صلح اور انام اللہ کے بندوں کو عطا کرنا اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی گھٹی میں عدب ڈالا گیا والدین کا عدب ماں باپ کا عدب علماء کا عدب قرآن کا عدب حفاظ کا عدب اہلاللہ کا عدب اولیاء کا عدب رسول اللہ کے شہر کی گلیوں کی خاک کا عدب حرم کعبہ کا عدب ہم تو ان پتھروں کا بھی عدب کرنے والے ہیں جن پر نگاہ مصطحہ پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان گلیوں کا بھی عدب کرنے والے ہیں اور پھر اس شہر کا اس گھرانے کا ان آسحان کا یعنی ہر اس شہر کا ہم عدب کرتے ہیں جس کی حسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ عبدس کے ساتھ ہے اور پھر اس کا انسان کو برکت اور اس کا فیض اور فضل جو ہے وہ ہر انسان کو پھر اس میں نصیب ہوتا ہے تو عدرات عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اور حضور غوثِ آدم شہنشاہِ بغداد اپنی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی اس کی تلقین فرمائی اور اس کی تعلیم سے یہ دی غوثِ پاک شہنشاہِ بغداد نے فرمائی ہے اور پھر بار بار اپنی اپنے بیانات کے اندر اپنے خطبات کے اندر حضور غوثِ آدم شہنشاہِ بغداد نے اس جانب میں دوجہ فرمایا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی خدمت میں آج جو بات ارض کی ہے سیدی غوثِ پاک کی تعلیمات میں سے وہ پوزیٹیو سوچ مصبت کسی کے بارے میں خیال کرنا حسنِ ذن رکھنا اچھا خیال رکھنا کسی کے بارے میں کسی کے پوزیٹیو پہلوں پہ نظر رکھنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی ہر سب نعمتوں کی شکر کی جامع صورت اب لا تعداد نعمتیں ہیں ہم ہمارے جسم کے اندر لاکھوں نعمتیں ہیں اس ایک جسم کے وجود کے اندر جو اس سے باہر ہیں وہ تو الگ ہے جو اس جسم پر ہی اگر آپ نظر ڈال لینا ایک آنکھ کو کبھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں جسم کے ادر جو نظام چل رہا ہے جو خون کو پمپ کرنے والا یہ دل ہے اور لاکھوں میٹر لمبی جو یہ اندر شریانے کام کرتی ہیں ایک چھوٹے سے دل کی وجہ سے کبھی بندہ ایک ایک چیز پر غور کرے تو اللہ کی رحمتیں کھل کے سامنے آتی ہیں کہ ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں انسان کی عقل یہ آنکھ چھوٹی سی آنکھ ہے نا کبھی سائنس والوں سے پوچھئے اس کے اندر کتنا بڑا جہان ہے یہ جو ہاتھ پکڑتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں اور پاؤں چلتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے موزائکہ محسوس کرتا ہے کان سنتے ہیں کسی ایک نعمت کا ساری زندگی شکر ادا کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں کہ نعمت کی قدر کیا ہے اسی طرح خوابیلی سوچ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نیگٹیوٹی کے اندر انسان کو نہیں رہنا چاہیے ساری زندگی دوسرے انتے بارے برائی سوچتا ہے یا رہتے ہیں ہنی پیڑے اینا تکارمی یہی ہے ارول نیگٹیو نیگٹیو آدمی دنیا کے اندر بے سکون رہتا ہے کبھی سکون قلب کی دولت اسے میسر نہیں آتی وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے ساری میں اور حسد اس کی نیکیوں کو ساتھ جلا کر آگ کی طرح جس طرح لکڑی جلاتی ہے اس طرح اس کو ختم کر دیتا ہے تو حضراتی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پوزیٹیو سوچ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہیں نصیب ہے اور نہیں ہے تو اللہ سے مانگنی اور طلب کرنی چاہیے کہ خدا بند قدوس یہ نعمت اپنی ہمیں آقا کرنا ہے تو یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے یہ بات ہے اور ایک آخری بات جو میں نے پہلے بھی کی یہ صوفیانی اور اہلاللہ نے یہ بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی جامع کمپلیٹ صورت وہ کیا ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں گن نہیں سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے ان ساری نعمتوں پر جو اس نے جسم کی صورت میں مال کی صورت میں اولاد کی صورت میں کاروبار کی صورت میں رزق کی صورت میں یہ جو ہمیں آتا کی ہیں ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کمپلیٹ اور جامع صورت یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے وہ نعمت آتا کی ہے اس کو اسی مقصد کے اندر یوز اور استعمال کیا اس کو مزیوز نہ کیا دیں یہ کمپلیٹ جامع صورت پاؤں عطا کی ہیں چلنے کے لئے کس لیے کہ اچھائی کی طرف چل کے جائے نیکی کی طرف چل کے جائے نماغوں کی طرف چل کے جائے آنکھیں بھی ہیں دیکھنے کے لئے مسجد کو دیکھا جائے کعبہ کو دیکھا جائے بیداللہ کو دیکھا جائے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی جائے نیکی کے راستوں پہ چلا جائے بےہیائی کے کاموں کو دیکھنے سے آنکھوں کو بندہ محفوظ رکھیں غیر محروموں کی طرف نظر نہ اٹھائے پوری نگاہوں سے کسی اور کی طرف نہ دیکھیں جس کام کے لئے دیا ہے اسی کام میں اس نعمت کو استعمال کریں یہ بھی شکر کی اللہ کی شکر کی یہ بھی ایک خوبصورت صورت ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کروں اور زیادہ اضافہ کروں گا برکت ادا کروں گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے حضورِ کریم علیہ السلام کا صدقہ جو تعلیمات بزرگان دین اور اہلاللہ کی ہیں اللہ ان سب پر ہمیں عمل پیرہ کونے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَابُ الْمُبِنِ ادرات یہ